اسلام علیکم امید کرتی ہوں اب سب کیریت سے ہوں گے کافے دنوں سے سوچ رہی تھی کہ آج ویلوگ بناتی ہوں لیکن جستی کی وجہ سے میں اتنے دنوں سے بنا ہی نہیں پائیوں اور تو اگر صبح کو میں تھوڑی سی ویلوگ ریکارڈ کرلوں تو شام کی ویلوگ بھول جاتی ہوں اس سلسلے میں جو اتنی ڈلے ہو گئی تھی تو یہ تھا ہم ویکنڈ کا دن اور ہماری تھی اچانت مور بنا کے ہم شاپنگ پر چلتے ہیں بکہ کچھ دنوں میں کچھ دعوتیں ہیں ہماری فیملی میں جس وجہ سے میری سسٹر کو کچھ سامان دینا تھا بکہ وہ اپنے جہاں پر جاب کرتی اس سٹی سے آئی بھی تھی ہماری سٹی میں اور اس کی سیلری بھی آ گئی تھی تو شی سیٹ کے جو ہے کچھ نہ کچھ میں پٹیس کرلوں سو پہلے ہم سادر ایریا میں گئی تھے بیسکلی سادر کینٹ ہیڈر آباد وہنوں کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ چاندنی سنیما سائٹ مطلب اچھے گپنے مل جاتے ہیں گرنڈڈ نہیں تو اچھی کوالٹی کے مل جاتے ہیں سو پہلے ہم سادر سائٹ گئی تھے اور وہاں پہ کچھ ڈریسز دیکھی میری بڑی سسٹر کو بھی دریس لینی تھی اور امی کو بھی لینی تھی لیکن سسٹر سیٹسفائی نہیں ہوئی تو پھر اس نے کچھ ڈریسز کی پکچرز نکالی بھی تھی جنریشن سے اور جنریشن کا آٹلیٹ فیلال چاندنی پہ تو نہیں تھا سو فیلال امی کے لیے دریسز دیکھ رہے تھے اور یہ ہے ایراج یہ بھی ہمارے ساتھ شاپنگ پہ بور ہو گئی تھی تو یہ بس ایسے ہی بور بیٹھی ہوئی تھی ہمارے ساتھ اس کے لیے بھی دریسز دیکھ رہے تھے لیکن شی سو پکی اس کو جو پسند آتا ہے یہ وہی لیتی اس کے علاوہ امی کی پسند کا تو تو شی نیور ویر یہاں پہ میں نے پاپا کی بھی چپکے سے ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی پاپا بھی یہاں پہ امی کے لیے ایسے دریسز چیک کر رہے تھے امی کو بھی فائنلی جو ایڈریس پسند آگی تھی اس کی ویڈیو ریکارڈ کرنا ہمیں بھول گئی تھی اور ہمیں بھی پکی ہیں سو اس لیے اس چیز میں ٹائم لگ گیا تھا ویسے تو ہمارے ارادہ تھا کہ ہم آٹو بان جائیں گے لیکن آج تھوڑا ہمیں گھر سے نکلنے میں لیٹ ہو گئی تھی اور کافی ڈنسٹن سے جامشرو سیدر آباد تو اس وجہ سے ہم زیادہ دیر ہو گئی تھی تو ہم ڈائریکٹ کاسم چوک چلے گئے تھے کاسم چوک پہ بھی کچھ آؤٹلیٹس ہیں برینڈز کے تو پھر میری سیسٹر نے کہا کہ بس یہی سے ہی دیکھ لیتے ہیں اگر اچھے مل گئے تو ٹھیک ہے ونہ پھر نیکسٹ آٹو بان چلیں جائیں گے اور میں یہاں ایز یوزیل اٹریکٹڈ ٹوارز میرر میں جہاں بھی میرر دیکھتی ہوں سپیشل آؤٹلیٹس میں ڈیو ٹو لائٹننگ میررر جو زیادہ مجھے اٹریکٹ کرتا ہے اور پکچرز تو میری مستے میرر کے سامنے یہ ہم جنریشن پہ آئے تھے اور جنریشن میں جو ہے اس پار اچھا کلیکشن آیا والا تھا اور ویسے تو میری سیسٹر کو دعوت پہ پہننے تھے تو یہ والی ڈریس زیادہ سمپل لگ رہی تھی تو سیسٹر نے یہ والی ڈریس پک کر رہی تھی ویسے مجھے بھی ڈریس بہت ساری پسند آئی تھی بہت دل کر آتا لینے کا لیکن ویسے مجھے سیلری ابھی تک نہیں آئی تھی اسی لئے مجھے تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی میں نے کہا کچھ تینوں بعد سیلری مل جائے گی تو انشاءاللہ ہم سیلریشن پر آئے تھے ساتھی میں یہاں پہ ہم سینلز چیک کر رہے تھے اور کیونکہ ڈریس پہ مچنگ جو ہے is a must for girls تقریباً یارہ بچ گئے تھے اور اس ٹائم پہ آوٹلیٹس کا closing time ہوتا ہے اسی لئے تھوڑا سا confusion ہو رہا تھا کہ جلدی جلدی میں بس لے لے بیکرز ان کا closing time ہو چکا تھا اور دوسرے جی clients کو وہ انٹر نہیں ہونے دے رہے تھے here is me again میرر کے سامنے آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ میرر کی pictures i don't know اتنی زیادہ مجھے اچھی لگتی ہیں shopping کرنے کے بعد ہم cave سے چلے گئے تھے it's must because shopping کے بعد بہت تقاوٹ ہو جاتی ہے اور cave سے جو ہے ہر چیز سے اوپر ہے اس کے بعد actually it was first October مطلب 30 سپٹمبر کی end رات کو یارہ بجے تک بن ساڑی یارہ بجے اور first October پاپا کی بیٹ دیتی تو ہم بلیک ان براؤن بیکری چلے گئے تھے کہ پاپا کو سرپرائز دیتے ہیں اور یہی پی celebrate کر لیتے ہیں رات کو بارہ بجے الحمدللہ شروع سے ہی پاپا کی بردے ہم ہر سال الحمدللہ کرتے ہیں اور ایسی سرپرائز دیتی ہیں sisters ہم تینوں مل کر چاہے امی کی بردے ہو sisters کی ہو ہمیں جو ہے family celebration میں نے کہا یہ پچیس کرتے ہیں اور میں نے ان کو اٹھوایا تھا نکلوایا بہا لیکن ان کے پاس جسٹ white cone تھی تو white لکھیں گے تو نظر نہیں آئے گا تو پھر میں نے یہ چوکلیٹ کیک جائے دے لیا تھا میں چوکلیٹ کیک ہوں گی پھر اس کے اوپر سے ہم نے لکھویا تھا happy birthday papa پھر چوکلیٹ نہیں اتنی کہ کیسے بھی کر کے میری birthday کریں لیکن بچے ایسی بات ان کا شوک ہوتا ہے ایسی سیلیبریز اور سیلیبریشن فور بہت آئیم بیسے تو میٹھائی بہت زیادہ کریمیگ ہوتی لیکن اس ٹیم پیٹ بڑھا آتا اتنا دل نہیں کلا تھا بس ہمارا پارسل ریڈی ہوا ہم نے پیک کر آیا تھا کیک اور کینڈل ساتھ میں اور نمکو لور میں تو مسٹے ساتھ میں کاسم چوک بلیک این بڑھا کی سائیڈ میں ہی ڈومینوز تو ہم نے سوچا وہیں پہ سیلیبریشن کر لیتے ہیں بیکنز ٹائم جو تک ڈبارہ ہو گئے تو خوش بھی ہو رہے تھے کافی دے ویٹ کیا رومینوز کی منجمنٹ کو بھی کہا کہ ہم میچ بکس دیں دیں ہمیں سپاکل بلو کرنی ہے لیکن انفورسنیٹلی ان کے پاس میچ بکس نہیں تھا تو ہم نے اسی کیک کٹ لیا تھا اللہ اللہ سب کے پیرنٹس کو ان کی امی کو پاپا کو ہمیشہ خوش رکھے اور زندگی عطا کرے آمین امین اس کے بعد ہم کھالا کے گھر گئے تھے انہوں نے ہمارے ڈینر بنایا تھا اور ڈینر جائے ایسی بات انہوں نے مینج کی بھی تھی اسے ہمارا گھر چل جانا میں اچھا نہیں لگ رہا تھا ہم ہمارے گھر دی آنا اس کے بعد گھر چلے گئے تقریبا لیٹ ہو گئی تھی بہت زیادہ دو تین رات کے بج گئے تھے تو یہ تھا ہمارا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں سب کو بہت پسند آیا ہوگا پلیز لیو لائک کمینڈ اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بکر ہم ریلی ورکن ہار ڈون ایٹ ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اللہ پیس